موسیقی چوہ اسیدن شاہ شہر کے سڑکوں کی خاصتہ حالی صحیح تعلیم اور پانے کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اہم اجلاس عوامی حانوز کر منعقد کیا گیا جس کی صدارت رہنمہ مسلم وقنون راجہ راشد اقبال نے کی اجلاس میں رہنمہ پاکستان ریپلس پارٹی سابقا امیدوار پرائے صوبائی سنبی راجہ رزوان شیئرمن راجہ ساجد اقبال چودری منصف مرزا صداقب بیک سید منصور علی شاہ ملک اللہ دیتا ایڈی ملک نصیر مالی ملک اشتیاق شہزاد حیدر گجر صوبیدار ملک امیر ملک زاہد امیر ملک اسلم ورف ماما سمیت دیگر سیاسی و سماری شخصی اور عوام نے بڑی اتداد میں شکت کی اجلاس کا بقائدہ آغاز تلاوت پرانے پاک سے کیا گیا اور ناتے رسول مقبول بھی پیش کی گئی سٹیج سیکٹری کے فرائز ملک اسلم سنے سے انجام دیئے راجہ راشد اقبال نے خطاب کردہ ہے کہا کہ سیمنٹ فیکٹیو نے اس علاقے کا محول سڑکیں سبزہ باغات جنگلات سب کچھ تباہ کر دیا اور اس علاقے کا پانی بھی نہائیت کم کر دیا اور ہر دوسرے شخص کو مریض بنا دیا گیا مگر اس کے بدلے اس علاقے کو کچھ نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم سب کوئی جکتہ ہو کر فیکٹیو کے خلاف متحد ہوں پڑے گا اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہے انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اگر قانونی تاریخے سے اس علاقے کی عوام کو اس کا حق نہ دیا گیا تو یہ حق چھیننا پڑا تو ہم چھین کر بھی لیں گے اس موقع پر راجہ رزوان نے خطاب کرتا ہے کہا کہ عوام کو دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پچھلے ستر سالوں میں اس علاقے کو کچھ نہیں دیا گیا اگر ہم صرف رائیلٹی ٹیکس کی مدد میں اکٹی ہونے والی رقم کا حساب لگائیں تو اس میں بھی پانچ فیصل سے کم اس علاقے پر خرچ ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب متحد ہوئے اور اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے نکلیں گے وہ راجہ عرشد اقبال کے ساتھ ہیں راجہ ساجید اقبال نے اپنے کتاب میں کہا کہ راجہ راشد اقبال کا شکریہ دار کرتے ہیں جنہوں نے علاقے کی عوام کی فکر کی اور یہ اجلاس مپایا انہوں نے کہا کہ ہم سب سیاست سے بالاتر ہو کر ایک ساتھ ہیں اور مل جو کر علاقے کی بہتری کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے جیسے دیگر مقررین بھی کتاب کیا اور حکومت وقت ایم این اے ایڈی ٹی آئی ایس آئی جنرل فیس حمید جنرل خمر جعبید باجبہ سے اپیل کی کہ سیمنٹ فیکٹروں کے ساتھ عوامی مطالبات کی منظوری کروائی جائے اس موقع پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی ممران ہر فورم پر عوامی نمائنوں کی حیثیت سے عوام کی نمائنگی کر کے فیکٹری سے تحصیل جواقی ترقی کے لیے کام کرائیں گے کلاس کے کتاب پر ایک قراردات پیش کی گئی اس سے تمام شرکاں نے ہاتھ بھا کر منظور کیا